اب آپ کو سشانت کی موت کو لے کا سندیب پر دو لوگوں کے سنسنی خیز آروپ دکھاتے ہیں ایک ہے فلم میکر اور کنی سوینا کنیتا سلچیت سنگھ جنہوں نے سندیب کو سشانت کا قاتل قرار دیا تھا جبکہ دوسرے ہیں سشانت کے چچیرے بھائی نیرچ سنگھ ببلو جنہوں نے سندیب کو سب سے بڑا سندگت بتایا تھا سندیب سنگھ یہ کہتا ہے کہ سی بی ایجانس نہیں ہونی چاہیے یہ ایموشنل ہے لوگوں کا یہ ہے پھرانہ تو مجھے اس کے دیکھیں سندیب سنگھ جیسے مجھے باہر جانے کا تب سے مجھے لگ چکاتا ہے کہ یہ کاتل ہے یہ ماسٹر مائنڈ ہے سوسان نے آتما تیانی کی اس کو مارا گیا ہے یہ اس میں سامل ہے سندیب سنگھ کھڑا تھا فولیس آفیسر کھڑے تھے میں کھڑا تھا میں ایسے کھڑا تھا یہ باتیں کر رہے ہیں تو وہ دوبائی کے بارے میں باتچیت کر رہا تھا یہ کہہ رہا کہ دوبائی سے فون آیا تھا رات کو یہ بات اتنا بولنے کے بعد میں جیسے میں نے ایسے کیا تو اس کو پتہ لگے یہ سن رہے ہیں میری بات کیونکہ اس کو پہلے پتہ تھا کہ یہ کرنے سے نہ پتہ دکھا رہی ہیں اور سن رہے ہیں تو اس نے اس سارا کیا آفیسر کی طرف کہ ان کو آؤٹ کیا جائے یہاں سے تمام چیزیں وہاں پر جو کچھ ہوا ہے وہ تمام چیزیں سکھ کے گھرے میں ہم لوگ پہلے ہی سے کر رہے ہیں شروع کے دن سے جب میں ممبے گیا اور جب ڈیڈ بوڈی ہسپیٹل سے وہاں پر فنرل بالے جگہ پہ آیا ہم کو وہیں سے سکھ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ اس میں کچھ نہیں کچھ کالا نظر آ رہا ہے اور جو وہ سندیپ لڑکا جسے نے ڈیڈ بوڈی لے کر آیا وہ میرے نظر میں سب سے بڑا دوسری وہ ہے سب سے پہلے وہ دوسری نظر آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ پوستاش کرنا چاہیے کہ کیا پوست مارٹم کر آیا کہاں بوڈی لے گیا دو ایمبولنس کی باتیں آ رہے ہیں بگل کا ہسپیٹل میں کیوں نہیں لے گیا یہ تمام چیزیں اور پھر گھٹنا کا لگ بھگ ایک سپتہ بھی نہیں بیتا تو میڈیا کے سامنے آ کے کلین چیٹ دینے لگا والی وڈ کو تو وہ بلکل سسنکت بھیکتی ہے ان کے ساتھ ممبے پولیسی آب سی بی آئی کو سکتی سے پوستاش کرنے چاہیے تمام چیزیں بہار آئے گا فلحال وقت ایک بریک کا ہے بریک کے بعد دیکھئے فشاند کی ہیلنگ میں ریا کے کونسے راست چھپے ہیں